اسلام علیکم گائز ویلکم بیک کو مائی چینل فرینڈ وائبز اینڈ مومنٹ انسیٹلی ہم نے ایسے ویلوگز کیا ہے یعنی کہ بہت ہی مزاق کا اور بہت شرمندگی کا سبب بنے اور ہم نے اب آج اس ویلوگز میں آپ کو بہت ہی نامور مشہور پاکستان کے فوجی میجر محمل تفیل شہید ان کا بزار ان کا گاؤں یہ سب ہم آپ کو اس ویلوگ میں دکھائیں گے لوگ کا آغاز شیئر سے کرنا چاہتے ہیں شاہی نے بہت ہی پیارے الفاظ میں کہا ان کی سادگی ان کی آجزی اور ان کی ہر عدہ ہے کمال مجھے ناز ہے مجھے فقر ہے کہ میری پاک فوج ہے بھی مسائل سبحان اللہ سلام ہے ان فوجیوں کو ان نوجوانوں کو جن کی وجہ سے 1965 کی جنگ میں اس ملک میں فتح حاصل ہوئی اور ان نوجوانوں میں سے ہم ایسے ایک نوجوان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں ان گاؤں کے بارے میں ان کے گھر کے بارے میں اور ان کے مزار کے بارے میں ہم آپ کو دکھائیں گے بلکہ وہ اس طرح ہے کہ بھکر بھائی گاؤں کا نام 253 تھا جی ایک گاؤں کا نام ہونے کے باوجود ایک شخص نے ایسا کارنامہ سن انجام دیا اس نے اس گاؤں کا نام ہی اپنے نام سے بنا دیا جی بلکہ چیک کر سکتے ہیں آپ جی بھکر میں گھگو منڈی گیا تھا وہ رستے میں ان کا گاؤں آتا ہے اپنے بھائی سے پوچھا کہ اس گاؤں کا نام 2003 ہے مگر تفیلہ بات کیوں ہے کیوں ہے یہ بھائی نے بتایا یہاں ایک فوجی تھا فوجی کے نام سے ہی اس گاؤں کا نام رکھا گیا تفیلہ بات ایک نام ہونے کے باوجود بھی اس نام سے نہیں رہی تھے کارنامہ سن انجام دیا کہ انہوں نے اپنے گاؤں کا نام اپنے نام سے رکھ لیا آج ہم آپ کو اس ویلوگ میں تفیلہ بات گاؤں کی سیر کروائیں گے اور ان کی مشہور گلیاں آپ کو دکھائیں گے اور ان کے گھر کا بھی انشاءاللہ آپ کو سارا ویزٹ کروائیں گے تو لے چلتے ہیں آپ کو اپنے ویلوگ کی جانتے ہیں سو فائنلی ویورٹس ہم آپ پہنچ چکے ہیں 253 تفیلہ بات تو آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں تفیلہ بات کی مین سڑک پر اور اس گاؤں میں ہر سال ایک ٹورنمنٹ ہوتا ہے جو کہ محمد تفیل شہید کی یاد میں کروائے جاتا ہے تو لے چلتے ہیں آپ کو مزار کی جانے سو فائنلی ویورٹس ہم اب پہنچ چکے ہیں تفیل شہید ان کے مزار پر پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو اب دکھاتے ہیں اندر جا کر بس تھوڑی ہی دیر میں یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے مہجر تفیل محمد شہید ان کو نشانہ حیدت کا طبقہ ملا تھا اور یہ قبریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا مزار سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا سو ناظرین ہم نے اندر جانے کی اجازت لے لیا ہے اور یہ مزار کا چھوٹا سا گیٹ لگایا ہے پیارا سا سو ویورٹس یہ محمد تفیل شہید کی قبر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں سارا ویو کروا رہے ہیں آپ کو یہاں پر یہ دھنڈے لگے ہوتے ہیں یہ ہمارے دانش بھائی بھی آج ہمارے ساتھ ہیں یہ آپ ویورٹس قبریں دیکھ سکتے ہیں ان کی اہل و احیال کی یہ سب آپ قبریں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ساری ان کے خاندان کی قبریں ہیں یہ ان کے ساتھ انہوں نے بنا دی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے والدہ کی ہے یہ چودری کبال گزرے ہیں یہ چودری کریم بکش جی ویورٹس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی زندگی کا خاکان ہونے چند اقتصر الفاظ میں بیان کر رہے ہیں جی ویورٹس ہم نے دعا مانگ لی ہے اور ہمارا دوست ہے ابو بکر دعا مانگ رہے ہیں ہم نے کافی ساری صورت اور تروشی پڑھی ہے اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائیں آمین سو ویورز قبر سار کے ساتھ ہی چھوٹا سا دربار ہے اور ہم اس وقت جانے کی بھی تیاری کر رہے ہیں گاؤں کی طرف تو دوستو ایک بات اور ہم ہلکی آواز میں اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم قبرستان میں ہیں اور یہاں ہلکی آواز میں بات کرنی چاہیے سو ناظرین ہم نے آپ کو میجم محمد فیرشیر کا مزاد دکھایا اور ہم ان کے گھر کی طرف جا رہے ہیں آپ کو گھر دکھاتے ہیں ان کے گاؤں کے فیلپات کی گنیاں دکھاتے ہیں آپ کو ڈاکڑا دایاں آپ کو گھر دیکھتے ہیں آپ کو گھر دیکھتے ہیں آپ کو گھر دیکھتے ہیں میں نے بھی جا گیا انہیں کہا آپری روڈ سے جائیں تو لے لیی آپ کی سا ہے جو اس پر تک کیا ہے یہ آمالا اور روکن بیا ہے آمالا جی سو فائنلی ویورز ہمیں تفیل شہید کا گھر مل گیا ہے کافی ڈھونڈنے کے بعد تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم باہر سے آپ کو بیو کروا رہے ہیں اب ہم چلتے ہیں چوکیدار کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اندر جانے کی جانت ملے گی اسلام علیکم اچو جی ساٹھے باپا ویڈیو یو ٹیوب کے چار دیوں ہی ہاں جب کچھ دیا تو فوجی بارے ساانو کچھ دیو کہ tahو جیurgی اپنا مجد تو فائل شہید بشانلی فائل کچھ آئے کتھ ہوں ہاں دو سو پینٹ پینٹ جو آئے ہیں ہاں جی کچھ اشدہ کرو ہونے دا رہنا ہے کہ چار کی گیا بشانے کرتے ہیں اچھو توانو دا دن دے یہ کہتے ہیں اچھو lengths that's Ahhh 4 when did they get on their Bench's انہوں کوش پتا ہے پھر ن frequent بتانا جوڑے چودھر اگے ہیں بیٹی پھوٹ ہوجے نسیر ہے وہ پھوٹ ہوجی لیڈے انہیں چودھر نسیر کہہ سایہرام وہیں دیزیرن ہے نہیں نہیں کیسیر ناوٹا پھوٹ جن dud ہے وہ دام زیازن مع Pacans ہوجے القواب وہ جنہاں دیا ہوتے کبرامہ نالی بنیا ہی ہیں انہاں رشتہ داری سارے سی سارے ہوئی ہیں ہوتی جیتا ہے کچھ کر دی ہوتی کھایا ایک پالنا ہوتی بیٹی سوئی سارا کچھ یہ تھے کنے سال جو نام کردے کنے سال جو نام کردے کنے سال جو نام کردے کون آتی کسی اسی تھا ایتھے دو کچھا رہا ہوگا سو ناظرین اندر ہمیں جانے کی اجازت نہیں ملی ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس گراؤنڈ کے جانے جہاں ہر سال ٹورنمیٹ ہوتا ہے ناظرین ہم جا رہے ہیں اس گراؤنڈ میں ناظرین گراؤنڈ کا سٹیج ہے جہاں پلیئرز کو انعام ماہ تقسیم کیا جاتے ہیں جتنے والی ٹیم کو اور یہ گراؤنڈ ہے ہم تو ناظرین یہ گراؤنڈ کے باہر کے مراحل ہے اور اس گراؤنڈ میں ہر سال آرمی کی ٹیم آتی ہے اور یہاں پر ایک شاندار ٹورنمیٹ ہوتا ہے تو ناظرین آج کا بلوگ ہوا اختتام کی جانب تو لائک انڈ کمنٹ انڈ شیئر اور سسکرائب ضرور کریں اور پیار دکھائیں موسیقی 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 موسیقی